ادھر پاک پتن میں اید الازحاق قریب آتے ہی مویشی منڈی کے ساتھ ساتھ جانوروں کے چارے کی دکانوں پر رش بڑھتا جا رہا ہے شہری کہتے ہیں جانوروں کے ریٹ سے زیادہ ہیں اب چارہ بھی مہنگا مل رہا ہے مزید جانتے ہیں ایک چارے کے سٹالز پر موجود ہیں نمائندہ ہم نیوز محبوب احمد سے جی محبوب بتائیے گا جی بالکل اید الازحاق کی آمد آمد ہے مویشی منڈیوں میں جو ہے وہ رون کے اپنے روج پر جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقے میں جو ہے وہ چارے کے آرزی سٹال لگائے گئے ہیں جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کی پیٹ پوجا کے لیے جو ہے وہ مختلف اقسام کے لیے ہے جو ہے وہ چارہ خرید رہے ہیں میں سے وقت تو ٹاؤن ہالچوگ میں جو ہے وہ سائیور روڈ پر موجود ہو جہاں پر خریدداروں کا جو وہ خاصا رش لگا ہوا ہے مکس چنے کھال چوکر اور تازہ جو سبس چارہ خرید کر جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں شہریوں سے میری بات ہوئی تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جانوروں کے ریش تو مہنگے ہیں ہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چارہ بھی مہنگا مل رہا ہے سنت عبراہمی کو ادا کرنا ہے ہماری کوشش ہے کہ قربانی کے لیے جانوروں کی زیادہ سے جو ہے وہ زیادہ خدمت کی جا سکے اور انہیں جو ہے ان کی پسندیدہ جو غزہ ہے وہ کھلا سکیں دکانداروں سے میری بات ہوئی دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ چارہ مہنگا مل رہا ہے اس وجہ سے جو ہے ہم بھی مہنگے داموں چارہ بیچنے پر مجبور ہیں جی ادل ازہا کی آمد میں ایک دن باقی رہ کے آج انوروں کی خریداری کا